اسلام علیکم نہیں آئے گا اس لئے رشد و ہدایت کا سلسلہ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ہوتا ہے اللہ کے اولیاء ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے ایمان کی کرنے اور ہدایت کے دل ربا نغمے بنی نوے انسان تک پہنچتے رہتے ہیں اس حوالے سے ہماری تاریخ میں بہت سے ایسے عظیم افراد گزرے ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا جیسے حکایات کی صورت میں شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ اور دیگر افراد نے یہ فلسلہ جاری رکھا حکایت جا کہانی سے ہمارا لگاؤ فطری ہے اس لئے اس صورت میں کوئی بات بھی بیان کی جائے زیادہ اثر رکھنے والی ہوتی ہے آج جو قصہ آپ کو سنایا جا رہا ہے وہ حکایات رومی میں سے ہیں آئیے سنتے ہیں ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکریہ تھی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے راز سے آگاہ کیا گیا ہے تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے ابو جہل بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بات زیادہ انوکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر شہ پر قادر ہے اور تیرے ہاتھ میں پتھر کے چھے ٹکڑے ہیں اور اب تو ان کی تسبیح سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہی پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی ابو جہل نے غصہ میں آ کر ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بنا پر جل گیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زلط کی کوںے میں گر گیا تھا اس نے یہ موجزہ دیکھا اور بیدینی میں مزید سخت ہو گیا اور اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان بن گئی مولانا رومی یہ سکایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کو بیان کر رہے ہیں جس کا ظہور ابو جہل کے کہنے پر ہوا مگر وہ بدلخت پھر بھی ایمان نہ لیا ابو جہل اپنے حسد اور کفر کی بدولہ ظلیل و رسوہ ہوا اور زلت کی گوہ میں گر گیا سامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ جون بنتا ہے کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح کفر کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں جا بجا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے اللہ رب العزت نے بڑی سخت صدائیں رکھی ہیں اس وجہ سے اللہ رب العزت سے بارہا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جا رب ہمیں حسد سے بھی محفوظ رکھ اور کفر سے بھی محفوظ رکھ اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما سامین ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں و السلام